بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم سامعین جیسا کہ آپ سب نے یہ خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کے دعوت و تبلیغ کے امیر حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ بروز ایتوار 18 نومبر سن 2018 عیسوی بمطابق نوربیع الاول سن 1440 حجری کو اس دار فانے سے کوش کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میری آپ تمامی حضرات سے انتہائی عاجزانہ اور معدبانہ درخواست ہیں کہ حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے لئے اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرمائیں آپ کی قبر کو نور سے بھر دیں اور آپ کی درجات کو بلند فرما کر جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں آمین میں حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے شخصیت اور تبلیغی سفر پر کچھ اہم باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو آپ سماعت فرمائیں حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کا اصل نام راو محمد عبدالوحاب تھا آپ کے پیدائش 1922 عیسوی کو بھارت کے علاقے دہلی میں ہوئی آپ کا آبائی وطن ہندوستان کے سوبہ اتر پردیش کا علاقہ سہارنپور ہے آپ راجپوت راو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تقسیم ہندے کے بعد آپ کا خاندان پاکستان کے علاقہ ٹوکیاں والا تحصیل برے والا زیلہ وحاڑی میں آ کر آباد ہو گیا آپ نے اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی گیرجویشن کے بعد آپ نے تحصیل دار کے طور پر کام بھی کیا نوجوانی میں آپ مجلس احرار الاسلام کے ساتھ بھی منسلک رہیں اور مولانا عبدالقادر رائیپوری کے اثرات سے بھی متاثر رہیں حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد علیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے ہی تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں آپ جنوری سن انیس سو چھالیس عیسوی میں بھارت میں تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین دہلی تشریف لائے اور یہاں تبلیغی جماعت کے امیر مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر چھے مہینے گزارے آپ نے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے اپنی سرکاری ملازمت کو بھی چھوڑ دیا اور پوری زندگی اللہ کے دین کے خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا آپ پاکستان میں ان پانچ لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی پیش کی آپ مولانا علیہ قادلوی مولانا یوسف قادلوی اور مولانا انعام الحسن قادلوی رحمہم اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے پاکستان کے اندر تبلیغی جماعت کے سب سے پہلے امیر محمد شفیق قریشی تھے ان کی وفات کے بعد حاجی محمد بشیر دوسرے امیر مقرر ہوئے جبکہ حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مقرر ہوئے آپ پانچ سو سب سے زیادہ باعثر مسلمانوں کی فیرست میں دسویں نمبر پر تھے ایک مرتبہ پاکستان کے سابق وزیر عظم نے آپ کی خدمت میں جا کر بہت بڑی رقم پیش کی اور بہت اسرار کیا لیکن حضرت حاجی صاحب نے رقم لینے سے بلکل انکار کیا اخیر میں وزیر عظم نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا اور جتنی بڑی رقم میں آپ کو دے رہا ہوں اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہ ملے گا تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اتنی بڑی رقم کو ٹھکرانے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر کے صحبت آپ نے اٹھائی اور پوری زندگی ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے اور اکابر کی روایات کے امین رہے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دین کی چلتی فرتی دعوت ہے ایمان اور توقل علیہ اللہ کو دلوں میں اتارنے کے لئے آپ نے پوری زندگی سر فتر ڈالی اللہ رب العزت نے امت کا جو درد اور فکر حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اطاف فرمائی تھی وہ انہی کا حصہ اور خاصہ تھا آپ نے اپنے کردار اور عمل سے اس بات کو سچ کر دکھایا کہ دین کا کام کرنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سب بھی اس عزم کا اظہار کریں اور اپنی زندگیاں دین کی محنت اور دین کی دعوت کے لئے وقف کریں ہم رب زلجلال کی بارگاہ میں دعاگوں ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت اپنی جبار رحمت میں جگہ اطاف فرمائیں بلا شکہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت تھے اور امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ تھے حضرت حاجی صاحب اہل علم اور اقابل کے یہاں محبوب و محترم اور معتمد علیہ تھے آپ کے دعوت و بیان میں آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سوز و درد سے بھرپور ہوتے تھے آپ بلا شبہ فنافی تبلیغ تھے آپ نے امت کو صرف قول سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل اور جہد مسلسل سے تبلیغ کی دعوت دی اپنے صحت کے ایام میں بعض اوقات پانچ پانچ گھنٹے مسلسل بیان فرماتے تھے اور روزانہ کئی مرتبے بیان فرماتے تھے آپ دعوت و تبلیغ کے عالمی فکر کے نمائندہ اور امین تھے اور پوری امتی مسلمہ کا سہارا تھے ان کی جدائی نے پورے عالم اسلام کو سوگوار کر دیا ہے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو دینی مدارس اور علماء کرام سے خاص تعلق تھا اللہ رب العزت آپ کی بھرپور مغفرت فرماوے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ اطاہ فرماوے اور جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام اطاہ فرماوے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ